بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویبرز ویلکم ٹو ایزی کوکنگ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریے سے ہوں گے آج ہم بنا رہے ہیں پیاس کی قڑائی جس کا ذائقہ بہت ہی اندہ ہے یہ قرمیوں کا خاص طوفہ ہے تو چلیئے ریسپی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں کیا قڑائی لیئے اس میں ڈالیں گے ایک کپ آئل آئل کو ہم کرم کرنے گے تو یہاں پہ آئل کرم ہو گیا ہے تو اس میں شامل کریں گے ہم پیاس چھ پیاس لیئے ہم نے اور اس میں شامل کریں گے چار ٹیماتر اور تین سے چار سبس مچھیں لیئے ہم نے پیاس ٹیماتر اور سبس مچھوں کو ہم صرف دو منٹ تک فرائی کریں گے تو یہاں پہ دو منٹ ہو گئے ہیں فرائی ہوتے ہیں تمام چیزوں کو ایک چمچ اس پہ زیرہ شامل کر دیں گے اب سابس زیرہ شامل کرنے کے بعد ہم اس پہ شامل کریں گے ایک چمچ لیسن ادرک کا پیسٹ اور مکس کر دیں گے تمام چیزوں کو پیاس کی یہ کوئک ریسپی ہے پانچ منٹ میں یہ تیار ہو جاتی ہے اور گربی میں خود کو زیادہ تیر کچن میں نہ مصروف رکھیں اور یہ پیاس کی کڑائی بنا کے کھائیں اگر آپ ایک دفعہ بنا لیں گے تو انشاءاللہ دوبارہ بنانے کو دل جائے گا تو یہاں سپائسز میں ہم ایک چمچ اس میں کٹیو ہلال میں شامل کریں ہاف چمچ نمک شامل کریں ہاف چمچ ہم اس میں حلدی شامل کریں اس میں زیادہ سپائسز نہیں جاتے کم سپائسز میں ہی بہت زبردست اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے تو یہاں پہ جو ٹرماٹریں وہ سوفٹ ہو گئے ہیں تو اب اس کا جو چھلکا ہے وہ ہم نکالتے جائیں گے اس پہ ہم نے بلکل بھی پانی شامل نہیں کیا ہے کیونکہ ٹرماٹرے کا جو پانی ہے اسی میں پیاس جو ہے وہ بھی سوفٹ ہو جائیں گے اور ٹرماٹرے کیوں بہت اچھی سی یہ دیکھیں گریوی تیار ہونے شروع ہو گئی ہے یہاں پیاس کی سبزی کو تیار ہوتے ہوئے چار منٹ ہو گئے ہیں تو پین کو کور کر دیں گے ہم صرف ایک منٹ کے لیے پیاس کی سبزی بھی ہم نے بلکل بھی پانی کا اور دہی کا استعمال نہیں کیا تو یہاں پہ ایک منٹ ہو گیا ہے تو آپ کو چیک کرواتے ہیں کہ ہمارے پیاس کی سبزی کیسی تیار ہوئی ہے تو ماشاءاللہ سے ہمارے پیاس کی بہت ہی اندھا سی کڑھائی تیار ہو گئی ہے تو لاسٹ میں شامل کریں ہم اس میں ہاپ چمچ گرم مسالہ یہ دیکھیں کتنی اچھی لکھ ہے کھانے میں بہت ہی زبردست اس کا ٹیسٹ ہے تو اگر آپ کو ہماری ریسپی اچھے لگے تو لائک کریں سبسکرائب کریں ہمارے چینل ایزی کوکنگ کو ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیا کریں تاکہ ہماری ہن نہیں آنے والی ویڈیو آپ تک پاس آنی پہنچ سکے تو ملتے ہیں بھی کسی نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ